السلام علیکم عزیز طالبات مہیرہ پبلکی سکول سے مصمہ جبین آپ کو مطالع پاکستان کی کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدیت کروں گی اور کتاب سے پہلے سبق پاکستان کی نظریاتی اساس کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں بیٹا آگ میں اسلام میں جمہوریت کے اصول کو پڑھاؤں گی اور ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ تمام طالبات کو اسے سمجھنے میں آسانی ہو سب سے پہلے جمہوریت کیا ہے ایسا طرز حکومت جسے آسان الفاظ میں عوام کی حکومت کہا جائے یعنی عوام کے حق رائدہی کے ذریعے تشکیل پائے جانے والی حکومت کا نام جمہوریت ہے یہ جمہوریت کا اصول تمام دنیا کی اقوام پر لاغو ہے لیکن اسلام میں جمہوریت کا تصور باقی دنیا سے علیتا ہے بیٹا اسلامی معاشرہ اس پر کامل ایمان رکھتا ہے کہ اس پوری کائنات پر اقترارِ عالی اللہ تعالیٰ کا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا حاکمِ عالیٰ ہے عوام کی نمائندے صرف ان حدود کے اندر طاقت استعمال کر سکتے ہیں جو اسلام نے آئد کر دی ہیں حکومت اور مجلسِ مقننہ یعنی قانون ساز اسملی کو لا محدود اختیارات حاصل نہیں ہوتے تاہم عوام کو اس عمر کے پوری آزادی ہوتی ہے کہ وریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ سے ڈرنے والے صالح اور متقی و پرہیزگار افراد کو منتخب کریں خلفائے راشدین ہمارے لئے بہترین مثال ہیں کہ خلفائے راشدین بہترین صالح اور درست آرہ رکھنے والوں کی تلاش میں رہتے تھے اس طرح کے مشیروں کو ملا کر مجلس شورا یعنی مشیران کی مجلس تشکیل دی جاتی تھی صرف اللہ کا حکم ہمیشہ سے اس دنیا میں نافذ اور جاری رہے گا جن لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اس وقت تک عوام کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں جب تک وہ اسلام کے قوانین کی پیلی کرتے رہے اسی وجہ سے اسلام میں جمہوریت کا تصور واضح ہوتا ہے بیٹا اسلام میں جمہوریت کے اصول بہت واضح ہیں سب سے پہلے ہے عدل و انصاف عدل کے معنی یہ ہے کہ صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا یہ قانون الہی کی اصل بنیاد ہے زندگی کا کوئی بھی پہلو عدل کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا یہ عدل و انصاف ہی ہے جس کی بنا پر کوئی معاشرہ پرعم اور خوشحال ہو سکتا ہے صرف عادلانہ نظام میں ہی کسی ایک فرط کردار کی تعمیر و تشکیل اور اجتماعی بہتری ممکن ہے قرآن حکیم عدل قائم کرنے پر زور دیتا ہے ایک ایسا معاشرہ جس میں عدل کو فوقیت اور بہتری حاصل ہوتی ہے اس میں ہمیشہ اتحاد و اتفاق محبت و علفت خلوص اور امن پائے جاتا ہے قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو عدل قائم کرو اللہ کی رضا کے لئے شہادت کو قبول کرو خواہ یہ تو خود تمہارے خلاف ہو خواہ وہ امیر ہو یا غریب اور لوگوں سے نفرت تمہیں انصاف کرنے سے نہ رکھیں اسلام کے عدالتی نظام میں افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے نمبر دو ہے مساوات مساوات کے لفظی معنی برابری کرنے اسلام انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار ہے اسلام رنگ و نسل زبان و عقیدت ثقافت اور آمارات و غربت کی بنیاد پر ہر قسم کے امتیاز و تفریق کی نفی کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا سماجی و معاشی نظام قائم کیا تھا جس میں امیر و غریب کے امتیاز کو مٹا دیا گیا تھا تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اسلام میں فوقیت اور برداری کی بنیاد تقوی ہے اسلام میں لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اسلام ذاتہ قوانین قانونی عدل و انصاف مہیا کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام افراد کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور انہیں سماجی تحفظ حاصل کرنے کے لیے مصابی مواقع حاصل ہیں نمبر تیسرا اصول ہے اخوت اخوت کے معنی بھائی چارے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں یعنی مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں اخوت کے اصول اسلامی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے مسلمان ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور خوشی و غم میں شریک ہوتے ہیں اخوت اور بھائی چارے کا احساس محبت و علفت باہمی تعاون بیلوس خدمت اور قربانی کے جذبات کو اپھارتا اور فروغ دیتا ہے اس طرح معاشرہ تمام لوگوں کے لیے پر امن اور پر اصائش بن جاتا ہے بیٹا آخری جو اصول ہے وہ خود واضح ہے رواداری رواداری اور برداشت بہت عظیم نیکیاں جو انسان کو مشکل اور دشواری سے بچاتی ہیں اور دوسروں سے پیار محبت کا ذریعہ بنتی ہیں لوگوں کے درمیان سماجی تعلقات قائم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے باہمی جھگروں سے بچنے کے لیے رواداری بہترین ذریعہ ہے اس کی وجہ سے اخوت اور امن ان کا ماحول فروغ پاتا ہے اور انسانی رشتوں میں استحقام ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے رواداری کا درست دیا ہے بیٹا اب میں آپ کو نظر پاکستان علمہ اقبال رحمت اللہ اور قائد عظم رحمت اللہ کے اشادات کی روشنی میں واضح کروں گے علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے نظر پاکستان کے بارے میں کئی بیانات دیئے ہیں علمہ اقبال رحمت اللہ اور قائد عظم رحمت اللہ نے بلے صغیر کی مذہبی سیاسی اور معاشرتی حالت کا بہت باریک بھی ان سے مشاہدہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہندو اور مسلم باہم مل کر نہیں رہ سکتے نظر پاکستان کے بارے میں ان کے عوامی خطابات اور تقاریر سے جدو جہد پاکستان کو بہت تقویت حاصل ہوئی علمہ اقبال کے ارشادہ عظیم مفقر فلسفی اور شائر اسلام علامہ محمد اقبال رحمت اللہ نے بلے صغیر کے مسلمانوں کے لئے ایک الہدہ ریاست کے لئے سختی سے آواز اٹھو علیہ آباد میں دسمبر 1930 میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سانہ نیجیسلہ اجلاس میں آپ نے صداع کی خطبہ دیا جو عام طور سے خطبہ علیہ آباد کے نام سے معروف ہے اپنے خطاب میں آپ نے مسلمانوں کی الہدہ قومیت کے تصور کی وضاحت کی آپ نے فرمایا مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب شمالی مغربی سرکتی صبح سندھ اور بلوچستان زم ہو کر ایک ریاست بنائیں گے مضبوط اور مربوط شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری منزل ہے علمہ اقبال رحمت اللہ کا خطبہ تحریک پاکستان میں ایک سنگ مین ثابت ہوا قائد عظم اقبال رحمت اللہ کی سوچ اور فکر کا یہ کہہ کر اعتراف کیا کہ اقبال کے خیالات اور تصورات بنیادی طور پر وہی ہیں جو میرے ہیں اور برے صغیر کے آئینی اور دستوری مسائل پر غور و قوس اور تجرے کے بعد میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں اب میں آپ کو قائد عظم کے ارشادات کے بارے میں بتاؤں گی قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ برے صغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں اور مسلمانوں کو اس کے جھنڈے تلے جمع کر دیا نظر پاکستان کے بارے میں قائد عظم رحمت اللہ کے خیالات اور تصورات بلکل صاف اور واضح تھے اسلامی قولت پشاور کے طلبہ سے خطاب کے دوران آپ نے نظر پاکستان کے بارے میں اپنے خیال اور تصور کی اس طرح مضاحت تھی کہ پاکستان کے لئے ہمارا مطالبہ صرف زمین کا ایک پکرہ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں پر مبنی نظام عمل درامت ہم اسلامی اصولوں پر مبنی نظام پر عمل درامت کر سکے لاہو امی 23 مارچ 1940 کے مسلم لیگ کے تاریخ جلاس میں قائد عظم رحمت اللہ نے اسلامی لیاست کی نظریاتی بنیاد کی اس طرح وضاحت کی کہ ہندو مط اور اسلام صرف دو مضاحت بھی نہیں بلکہ یہ دو معاشرتی اور مدنی نظام ہیں اور یہ سوچنا کہ ہندو اور مسلم مل کر ایک مشترکہ قوم بن سکتے ہیں صرف ایک خواب ہوگا حق کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں رہا قائد عظم کے یہ الفاظ نظریہ پاکستان کی پوری وضاحت کرتے ہیں کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس روز ہندوستان میں پہلا غیر مسلم تبدیل ہو کر مسلمان ہو گیا تھا بیٹا قائد عظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی تفصیل سے وضاحت کے لیے آپ کتاب کے سفر نمبر بارہ اور سفر نمبر تیرہ کا تفصیلی مطالعہ کریں جس میں آپ کو مضاحت کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے گا کہ نظریہ نظریہ اور قومی کردار ایزا پاکستانی ہمارا کیا ہونا چاہیے اس کے لیے پہلی اس کی جو ہیڈنگ ہے نظریہ پر پختہ یقین سپردگی یا وقف کر دینا امانداری اور دیانتداری خوب الوطنی محنت اور مشکت اور نمبر آخر پر قومی مفاد یہ سب تفصیل سے پتالہ کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا کہ علم اقبال اور قائد عاظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان بلکل واضح ہے یہاں پر ہمارے پہلے سبت تھا کہ دونوں لیکچر کمپلیٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ تبارہ ہوں گی فی امانداری